اسلام علیکم ہم لوگ اپنا فنکشنل کا جو نیکسٹ ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس ہے لینئر فنکشنل ہم یہاں سے سٹارڈ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم لینئر اپریٹر کے بارے میں پڑ چکے ہیں اور بانڈڈ اپریٹر کیا ہوتا ہے اور بانڈڈڈ کا کنٹیمیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر انوار سپریٹر کے بارے میں پڑا تھا کرنل ایمج یہ وہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں اچھا تو ہم اپنا جو سٹارڈ ہے وہ لیتنے لینئر فنکشنل سے لینئر فنکشنل تو جو فنکشنل ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک کیا ہوتا ہے اپریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس این اپریٹر ہوس رینج لائز و نا ریل لائن اور ان کمپلیکس بلین اینڈ فنکشنل انیلسیز باز انیشیلی دا انیلسیز فنکشنل کہتا ہے جو فنکشنل انیلسیز ہے اس کی جو بیس ہے وہ بیسیکلی کیا ہے فنکشنل ہے اپریٹر ہوتا ہے جیسے ہم نے لینئر اپریٹر بڑا تھا تو وہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے پاس اپریٹر ہوتا ہے لینئر اپریٹر that is a function from a vector space b1 to b2 یا ہم کہہ رہے تھے دوسرے ورن میں that is the operator function from n1 to n2 where n1 and n2 are no open space یہاں پر بیسیکلی فرقی ہے کہ جو لینئر فنکشنل ہوتا ہے لینئر اپریٹر ہی ہوتا ہے جس کی ڈومین جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سیٹو ویکٹر سپیسیز اور رینج ہوتی ہے اس میں سکیلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب کو پھتا ہے کہ سکیلر سے مراز فیلڈ اور فیلڈ کون سی چیز ہوتی ہے ہمارے پاس جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیٹ جو ہے نون اپریٹی سیٹ انڈر ایڈیشن اور انڈر ملٹی پیڈکیشن کرے اور ڈسٹیبیوشن پروپٹیز کو ہولڈ کرے تو دیٹیز آ فیلڈ ٹھیک ہے تو فیلڈ کی بیشمار اگزامپل ہیں جیسے کہ سیٹ آف ریل نمبر سیٹ آف کمپلیکس نمبر سیٹ آف ریشنل نمبر باٹ سیٹ آف ایر ریشنل نمبر ایس ناٹ فیلڈ سو یہ آپ لوگ کی بار ساری کی ساری فیلڈ ہے اچھا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم لوگ جب اپریٹر کو ڈیفائن کروا رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس یہ والی کنڈیشن آ جائے کہ ایف آف ایکس کی نورم جو ہے وہ لیس تینک اس سے آنے چاہیے سی سے باٹ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جو ہم پچھلے لینئر اپریٹر میں پڑھ رہے تھے تو ہم جو رینج ہے اس کو بھی ہم کیا لے رہے تھے اس کی بھی ہم نورم لے رہے تھے باٹ یہاں بار تو نورم نہیں یہاں اپس لوڈ ویلیو یہاں اپس لوڈ ویلیو کیوں ہے کیونکہ ہمارے پاس رینج میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں سمجھ لگی تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو رینج کے ایلیمنٹ ہے جو نورم ڈیفائن کریں گے وہ تو ویکٹر پہ کریں گے نا تو ہم یہاں پر اپس لوڈ ویلیو لیں گے صرف یہ فرق ہے تو اگر یہ ہمارے پاس ایک ایسا سی اگزیسٹ کر جائے جو اس کو سیٹسپائی کرے تو لینئر بھونڈڈ اپریٹر ٹھیک ہے دین آگے آتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی جو فنگ پریٹر ہے وہ بھونڈڈ ہوگا اگر بھونڈڈ ہے تو وہ کیا ہوگا بھونڈڈ ہوگا تو یہاں پر بھی وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے کہ جو اگر بھونڈڈ ہوگا بھونڈڈ ہوگا بھونڈڈ ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہوگا ہوگا کلیر بات اچھا آگے پڑھتے ہیں اگزامپل کے کون کونچے اگزامپل ہیں فنکشن کی سب سے پہلے تو نورم ہے بیسٹ اگزامپل فار ٹو انڈرسینڈ تھا لینئر فنکشنل اب لینئر فنکشنل تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے باٹ بیسی فنکشنل مطلب یہ ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس کوئی ویکٹر پڑا ہے ٹو آئی پلاس تھیری جے جو نورم ہوتی ہے جب ہم وی ون کی نورم لیں گے تو وہ کیا کرے گا یہ ٹو آئی لکھا ہے ٹو کا سکیر پلاس ٹھری کا سکیر اور یہ چیز تو یہ آنسر فور نائن انڈوٹ تھرٹی تو یہ جو نورم ہے یہ نمبر جو آیا ہے یہ کون سا ہے سکیلر تو نورم نے کیا کیا ہے ایک ویکٹر کو کس میں کنورٹ کر دیا ہے سکیلر میں تو دیٹ ایسا فنکشنل اب ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ جو نورم ہے کیا یہ ہمارے پاس لینئر ہے تو لینئرٹی کیسے چیک کرتے ہیں اگر ہم لینئرٹی چیک کریں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ہم لیں کیا لیں کوئی الفا وی ون پلس بیٹا بی ٹو ایسے لیں تو کیا یہ چیز برابر ہوگی کی الفا وی ون کی نورم پلس بیٹا بی ٹو کی نورم تو اگر آپ اس کو سیٹسفائی کروانے کی کوشش کریں تو اگر آپ اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں تو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ جو نورم ہے ٹھیک ہے آگے پروڈکٹ ہے جو پروڈکٹ میں دیکھے نا کہ ڈوٹ پروڈکٹ جو ہوتی ہے اگر ویکٹرز کی ہم ڈوٹ پروڈکٹ لیتے ہیں تو وہ اس کو کس میں چیک کر دیتا ہے اس کو سکیل ہے نمبر میں آپ کو بتاتے دو ویکٹرز ہوں تو ان کی ڈوٹ پروڈکٹ لیں تو ایک سکیل ہے نمبر آتا ہے تو ایف کیا ہے یہاں پر جو فنکشن ہوتا ہے وہ لینئن ہوتا ہے ایفیز بانڈرٹ یہاں پر اس نے لکھا بھی ہوئی ہے کہ کیوں بانڈرٹی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈوڈ پروڈکٹ ہے that is a linear and bonded equator آگے آتا ہے definite integral آپ کو پتہ ہم نے پچھے پڑھا تھا کہ definite integral جو ہوتا ہے یہ definite integral جو ہوگا وہ ہمیں ایک سکیلر نمبر دے گا تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا we prove that f is bonded has a nor b minus a ٹھیک ہے تو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں پچھلے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب ہم operator پڑھ رہے تھے نا operator simple تو وہاں پر ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ bonded ہوتا ہے definite integral میں یہ چیز کیا ہوگی linear ہوگی اور bonded ہوگی آگے space c a b آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ c a b سے continuous functions ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ f1 کیا ہے f1 basically ہے x of t0 ٹھیک ہے x کہاں سے آ رہا ہے c a b سے f is a linear f1 is a bonded تو یہاں سے مطلب یہ والے جو ہیں ساری کی ساری یہ bonded linear operators کی example اگر l2 کو دیکھیں صحیح ہو گیا یہاں سے دیکھتے ہیں it is important notice that the set of all linear functions defined in a vector space x can itself be made into a vector space ٹھیک ہے اگر ہم ایک vector space لیں یہ vx اور کسی فیلڈ کی طرف k فیلڈ کی طرف ہم ایک map define ٹھیک ہے تو یہ جو f ہوگا یہ کیا ہوگا functional کیا ہوگا functional اوکے اگر ہم یہ جو vector space کی طرف چاہا رہا ہے functional بنا رہا ہے اس کو ہم نے functional کہہ دیا اگر یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوں linear plus جا ہو bonnet تمام ایسے functions جو x سے لے کر feel linear اور bonnet اگر ان کو ایک مطلب set میں رکھ دیا جائے f note f1 f2 so on fn finite تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو set میں نہیں گیا اس کو x star کہہ دیا تو یہ جو set ہوگا یہ کیا فارم کرے گا group کرے گا ring کرے گا vector space کرے گا یا کیونکہ x کیا آتی vector space تھی تو کیسے نہیں ہے کہ جو یہ جو set آیا ہے اس کو بیس کے لئے کہتے ہیں dual space کیا کہتے ہیں dual space پیس ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہے بات کہ جو ہمارے پاس جتنے بھی functions آتے ہیں linear bounded ان کو ہم dual spaces میں ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ساٹ ہوتا ہے یہ کیا فارم کر رہا ہوتا ہے vector مطلب یہ جو set ہوگا dual spaces اگر ایکس ڈبل سٹیرو سے کیا امراض ہوتا ہے ٹھیک ہے consider the algebraic dual spaces of x star whose elements are their linear function defined on x star کہ اگر آپ لوگ پہلے ایکس سے کہاں ایکس سے یہ کی طرف جا رہے تھے اگر آپ ایکس سٹار ایکس سٹار بسیکلی خود کیا ہے ایک ڈول سپیس ہاں ڈول سپیس اور ڈول سپیس کیا فارم کر کے ویکٹر سپیس بناتی ہے نا اگر ہم اس کو map کروائیں کسی فیلڈ پر by any function ہم یہاں پر پہلے f کہہ رہے تھے آپ g کہہ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اب جب ایک نیا set بنے گا تو ایکس سٹار تو نہیں آئے گا بلکہ کہاں ایکس ڈبل سٹار تو اس میں کس طرح کی functions پڑے ہوں گے جی نوٹ جی ون جی ٹو اینڈ جی این یہ بھی جو نہیں آئے گی یہ ڈول سپیس ہوگی بات کس کی ڈول سپیس ہوگی یہ والی بھلا یہ ایکس سٹار کی ٹھیک ہے اور یہ جو ایکس ڈبل سٹار ہے یہ سیکنڈ ڈول سپیس ہوگی بھلا کس کی کون سی سپیس کی ایکس کی ایکس کی تو یہ چیزوں کو اور یہ بھی ویکٹر سپیس فارم کرے گی ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ڈیپنیشن کو سمجھ لیں کی کیا ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہی کنسیپ تھا دیکھتا ہوں نیکس چیزیں ہیں گا نہیں یہ پروپرم چیٹیں دیکھ لیجئے گا اچھا گیا تھا لینیر اپریٹر اینڈ فنکشنل ہونا فائنیٹ ڈیمینشنل سپیسیس ٹھیک ہے فائنیٹ ڈیمینشنل کے لیے کیا ہوتا ہے تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ فائنیٹ ڈیمینشنل کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی ویریفائیڈ ہوتی ہیں اور ایزی ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی چیز ہے ہمارے کام کی یا نہیں اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں کچھ ٹھیک ہے ڈیوال سپیسیز کے لیٹر کہ لیٹ ایکس بھی یا اینڈ ڈیمینشنل ویکٹر سپیس اب بھی یہ سمجھنا ہے کہ جو ایکس ہے یہ ایک ویکٹر سپیس ہے اور اگر اس کی اینڈ ڈیمینشن ہے تو اس کا اینڈ ڈیمینشن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں بیسیز کی تداد کتنی ہوگی ن ہوگی کیونکہ ڈیمینشن کی ڈیفنیشن یہ ہے دین ایف جو ہے ایف ون ٹو ایف ان گیون بائی سیکس بیسیز آف دا الڈیوال سپیس ایکس سٹار آف ایکس اینڈ ڈیمینشن آف ایکس سٹار ایکس سٹار ایکس سٹار ایکس دیمینشن آف ایکس یہ بات کی سمجھ آئی ہے بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم ایک ویکٹر سپیس آر جو ہے یا آر سکیئر کی طرف سے ہم میپ کروا دیتے ہیں کس طرف آر کی طرف ٹھیک اس پہ بھی یہ تو آپ کو پتہ فیلڈ ہے یہ کیا ہے فیلڈ اور آپ کو پتہ ہے یہ آر سکیئر اگر ویکٹر سپیس ہے تو اوور آر ہے اور ہاں میں ایک فنکشن ڈیفائن سپیس ہے ہم مجھے بتائیں کہ آر سکیئر ایک ویکٹر سپیس ہے اس کی ڈیمینشن سوری بیسیز کون کونسی ہوں گی آر سکیئر کی مطلب اگر بیسیز دو ہیں تو ڈیمینشن کتنی ہوگی اس کی ٹو ٹھیک ہے اب ٹو ڈیمینشن ہے تو اب ہم ہمیں پتہ ہے اس چیز کا یہ چھوڑا ہمیں کیا انفارمیشن دے رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ظاہری بات ہے بونڈل لینئر اپریٹر کونس سے ہوتے ہیں کہ جو لینئر ہوں بلاس کیا ہوں بونڈل تو ہم ایک اس کی ڈیوال سپیس بنائیں گے ایکس سٹار کس کی بلا آر کی اس میں مثال کے طور پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں فنکشن آ جاتا ہے ایکس ایف نوٹ ایف وان ایف ٹو ٹھیک ہے اب اگر یہاں اس کی جو ڈیمینشن ان ٹو ہے تو یہ چھوڑا ہمیں کہتا ہے کہ جو اس کی ڈیوال سپیس ہوگی اس کی بھی ڈیمینشن کتنی ہوگی بلا ٹو ڈیمینشن ٹو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کتنے ویکٹر جنریٹ کریں گے وہ کتنے کریں گے اس کو بھی ٹو ہی کریں گے تو یہ چھوڑا ہمیں یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے تو اگر ہمیں ڈیمینشن کی اور ڈیمینشن کی ڈیفنیشن کا ٹیئر بتا ہے اور ڈیوال سپیس کا بتا ہے تو اس تھیورم کو ہم ایزی لی کیا کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جواد میں ڈیوال بیسیز کا بتایا وہاں پر ایک منٹے جو پر کے لگ اچھا جہاں پڑھے کہاں پر یہ ڈیوال بیسیز وہ ہی ہوتی ہے نا میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہمارے پاس یہ جو نیا سیٹ آتا ہے نا ڈیوال سپیس اس کی جو بیسیز اس کو مطلب جو جنریڈ کریں گے نا ویکٹرز ظاہری بات ہے وہ وہ بھی تو ویکٹرز ہوں گے نا کیونکہ یہاں پر ایزا جو فنکشنز یوز ہو رہے ہیں فنکشنز کیا ہیں آپ کو بتا ہے ویکٹر سپیس کا ہر ایلیمنٹ ایک ویکٹر ہوتا ہے تو یہ ڈیوال سپیس کو جو ویکٹر جنریڈ کریں گے ڈیوال بیسیز اور یہ کس کی بیسیز ہوں گی ڈیوال سپیسیز کی بیسیز ہوں گی تو ڈیوال بیسیز سمجھ ہے اس لیے اس کو ڈیوال بیسیز بولتے ہیں کیونکہ یہ ڈیوال سپیسیز کی بیسیز ہوتی ہیں اچھا اب یہاں پر آتا ہے زیرو ویکٹر اوکے let x be a finite dimensional ویکٹر سپیس if x not belong to x has a property that f of x not is equal to 0 for all x for all f belong to x star ٹھیک ہے تو then x not is equal to 0 اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کیوشش کیجئے گا کہ یہاں دیکھیں یہاں پر ایک سیٹ ہے اس سیٹ کو میں x کہتا ہوں because this is a finite dimension of vector space ٹھیک ہے یہ فیلڈ ہے یہ یہاں پر آرہا ہے function ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے zero vector ہمیں یہاں پر یہاں پر ایک element x node یہاں پر ہے zero صحیح ہو گیا وہ کہتا ہے کہ x node جو ہے وہ کہاں جا کے map ہو رہا ہے zero پہ مطلب f of x node کا کیا مطلب ہے is equal to zero کے x node جو ہے وہ zero پہ map ہو رہا ہے اب وہ کہتا ہے کہ f جو ہے وہ وہ کہاں سے بھی لوگوں کر رہا ہے x star سے x star کے elements کیا ہوتے ہیں مطلب یہ اگر میں بات کروں f1 f2 f1 تو یہ جو جتنے بھی functions ہیں ان کی property کیا ہے یہ linear ہے plus کیا ہے bonded ہے clear تو ہمیں یہ جو lemma ہے information دیتا ہے کہ اگر x node جو ہے تمام f کے لیے وہ zero پہ map کرتا ہے جا کے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ x node جو بزاتے خود ہوگا وہ کیا ہوگا zero ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز کو سب میں lemma تھا ایک lemma جو ہوگا وہ اگر چوروں میں use ہوگا کہیں تو آگے finite dimensional vector spaces are algebraic reflexive ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ہیں a finite dimensional vector spaces are algebraically reflexive reflexive کا کیا مطلب ہوتا ہے reflexive ہم اپنے ہی element پہ ہوتا ہے نا ہوتا ہے ہم شاہ reflexive basically اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو جب equivalence relation پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے reflexive کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے یہاں section پہ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے میرے کار میں کہ اگر x y سے نہیں جواد بھئی یہ تو یہ تو سمیترک نہیں ہے یہ سمیترک نہیں ہے اور third اگر x y سے greater ہے and y z سے greater ہے تو x greater ہوگا اس property کو کیا کہتے ہیں last والی کو ٹھیک اچھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو finite dimensional vector space ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے algebraically reflexive reflexive تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ چیز تو پہلے بھی پڑھی ہے کہ x کی dimensions کس کے برابر ہوگی x star کے ٹھیک اور x star کی dimension ظاہری بات ہے اس سے جو ڈول بنے گی اس کے برابر ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ dimension of x جو ہے وہ x star کے برابر ہے اور x star کی x so together dimension of r of c is equal to dimension hence the r of c is equal to x double star because r of c is a vector space and proper sub space of x double star has a dimension less than a dimension of x double star تو this proves the algebraically reflexive تو یہ چیز کو مجھے اس میں تھوڑا سا ڈاؤڈ ہے reflexive یہ تو وہ transitive کی طرح نہیں لگ رہی یہاں یہاں basically algebraic reflexive ہونے کا مطلب بائی کون سا theorem کہہ رہا ہے 2.1 یہ کہاں پر یہ تو کوئی پیچھے نہیں نہیں یہاں پر کوئی participant ہے جس کو اس کی سمجھ ہے ادھر وائز ہم پیچھے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں 2.1 1.8 یہ تو کوئی پیچھے نہیں ہوا جی 2.1 2.4 3.4 3.2 4.4 یہ ٹوائنٹ ون ایٹ ہے تو ٹوائنٹ اچھا یہ دیمینشن آف سب سپیس کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ Okay soy ڈیمینشن ٹھیک ہے چاہے ہوتی ہے وہ لیس کرSTAN چیز ڈیوڈ چاہے سوٹے پیسو یوں تو وہاں پر اس نے کیا ہے سوٹی سوٹی یہاں پر کہہ رہا تھا دیمینشن اس کے برابر ہے اور آر آف سی کی دیمینشن جو ہے وہ اس کے برابر ہے اچھا اگر دیمینشن برابر ہیں تو دونوں سپیسز برابر ہیں ایکس ڈبل سٹار ٹھیک ہے ایکس ڈبل سٹار کی وہ سپیس ہے یہ بسی کلی یہاں پر اس تھیورم کو یوز کیا اچھا 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 مجھے سمجھ آگئی ہے یہاں پر الگبرائیکلی ریفلیکسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی فائنی دیمینشن ویکٹو سپیس ہوگی تو وہ ایکویلینٹ ہوگی اپنی وہ جو ہوتی ہیں نا کیا کہتے ہیں ڈوال سپیسز اس کے ایکویلینٹ ہوگی یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ایکس ایکویلینٹ ایکس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس کی دیمینشن کو برابر کر کے ان دونوں کو برابر کیا ہوا ہے بیسیکلی اور برابر کیسے کیا ہوا ہے ہم نے وہ والی پروپر سبسپیس کا کرائیٹری یوز کیا ہے دیٹیو پوائنٹ وان پوائنٹ ایٹ اس کی پروپر سبسپیس ہے اس کے بعد نورم سپیسیز آف یہ چیز کو پڑھ لیتے ہیں نورم سپیسیز آف آپریٹر اینڈور سپیسیز ٹھیک ہے تو یہاں پر چاہے ہیں وی ڈیفائن ڈا کنسیپٹ آف بونڈڈ لینیر اپریٹر اینڈ سٹریڈ بائی ڈا بیسیک اگزیمپل بیچ کی ایڈا پیڈر اپ فرس پنکریشن آف ایمپورٹنس آف تیز اپریٹر اینڈا پریزن سیکچن آور گول ایس فالو وی ٹو نورم سپیسیز ایکس اینڈ وائی پہلے بھی ہم لے رہے تھے ٹھیک ہے اب ایکس سے وائی کی طرف یہ بی ایکس وائی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی نورم سپیس ہے اور یہ بھی نورم سپیس ہے جو ہمارے پاس یہ فنکشنل نہیں ہے یہ بسیکلی اپریٹر ہیں اب ان کے درمیان جتنے بھی بونڈڈ اپریٹر آئیں گے نا یہ ایکس اینڈ وائی کے درمیان کیسے کہ یہ لکھا ہوئے پہلے تو ہم فنکشنل کی بات ڈور سپیس کی بات کر رہے تھے اب کریں گے کہ دو لینیر کوڈڈ اپریٹر فرام وان ویکٹر سپیس ایکس وائی کے ساتھ ہیں اس کو ہم بی آف ایکس وائی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھیورم ہمیں کیا کہتا ہے یہ والا کہتا ہے کہ ویکٹر سپیس بی ایکس وائی آف آل بونڈے لینیر پیٹر فارمن نورم سپیس وہاں کیا تھا لینیر فنکشنل میں کہ ہمارے پاس جتنے بھی فنکشنل تھے فرام ویکٹر سپیس ایکس دو فیلڈ کی طرف وہ جتنے بھی ہم ڈور سپیس کے اندر ایلیمنٹس تھے وہ کیا فرام کرتے تھے ویکٹر سپیس تو یہاں پر بھی وہی یہ لینیر بونڈڈ ہے جو اپریٹرز ہوں کے یہاں پر تو کیونکہ ہم دونوں طرف کیا لے رہے ہیں نورم سپیس لے رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جو آئیں گے نا فنکشن جتنے بھی آئیں گے جو بونڈڈ لینیر ہوں کے فرام سیٹ ایکس دو تو وہ ہمارے پاس کیا فرام کریں گے ویکٹر سپیسی انٹو آنورم فریس وائی اس ایکسیل فرام اس کی نورم کس کے ساتھ ڈیفائن ہوگی جیسے کہ ہم وہ ڈیفائن نہیں کرتے کیا کہتے ہیں پونڈڈ چیک کرنے کے لیے اس طرح سے آگے تھیورم میں ایک یہ والا ایمپورٹنٹ تھیورم ہے ایف وائی ایز اب بناک سپیس دین بی ایکس وائی اس کیا ہوگی دیکھیں ہم جو پہلے لے رہے تھے ایکس سے وائی وہ فنکشن کون سے لے رہے تھے یہ بھی نورم لے رہے تھے یہ بھی نورم اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو بناک بناک سے مراج کیا ہوتا ہے کہ اگر وائی جو ہے یہ کیا ہو کمپلیٹ نورم سپیس تو ہم کہیں گے کہ جو جتنے لینیر بونڈڈ فنکشنل بنے گے نا فرام ایکس تو وائی مطلب ایف نور ایف وان وہ پہلے تو نورم سپیس بنا رہے تھے اب وہ بھی کیا ہو جائے گا کھو رہا ہے بناک سپیس تو یہ ریزرٹس کافی امپورٹنٹس ہیں کہ اگر ہمارے پاس رینج میں کمپلیٹ پڑی سپیس تو ہمارے پاس وہ جو فنکشن ہو لینیر بونڈڈڈ وہ بھی ایکس کنسیٹیوٹ نور سپیس فیدہ اچھا وہ کہتا ہے کہ اگر ایکس پہلے ہم جو دو سپیس لے رہے تھے وہ وان ویکٹر سپیس تو این ادر ویکٹر سوری ویکٹر سپیس تو کہاں لے رہے تھے فیلڈ کی طرف اب ہم جو ایکس ہے اس پہ ہم نورم دیفائن کروا دی ہے سپیس تو فیلڈ تو کسی نورم سے کسی فیلڈ کی طرف اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فنکشن ہوگا اس کی نورم کس طرح سے ڈیفائن ہے اس کا سپریم لینا ہے ایکس کی ایکس کی نورم ٹھیک ہے کیونکہ ایکس میں کیا پڑے ہوئے بیکٹر جہاں پر کیا پڑے ہو کہتا ہے دیوال سپیس آف ایکس آنڈ ایکس پرائیم اب یہاں پر پیشن یہ کہتا ہے کہ دیوال سپیس ایکس پرائیم آف نورم وہاں پر جو سپیس تھی وہ ویکٹر سپیس کی تھی یہاں دیوال سپیس کس کی ہے نورم سپیس کی نورم سپیس بناک سپیس اس کا مطلب سمجھیں آپ لو کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر کیا پڑی ہو ایک نورم سپیس پڑی ہو اور یہاں پر فیل پڑی ہو حواز آرہی ہے آپ لوگ کو یہاں پر نورم پڑی ہے تو یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہ نورم سپیس فیل کی طرف جتنے دوال سپیس میں ایلیمنٹ آئیں گے ان کا جو سیٹ ہوگا پہلے تو ہمیں اس بات کا پکا بتا نورم سپیس ہوگا اب یہاں یہ ہے کہ جو نورم سپیس ہوگا وہ کمپلیٹ ہوگا کمپلیٹ ہوگا بناک سپیس اب کمپلیٹ یہ ہے کیا ایکس کا وہاں پر بناک بناک سپیس آئے گی ٹھیک ہوگا تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ سیورم تھا آگے آتا ہے آئیسومورفیزم آئیسومورفیزم آف نورم سپیس ایکس پرائن از بائیجاکٹیو لینیر تو اگر بائیجاکٹیو لینیر اپریٹر ہے ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیسومورفیزم ہوتی ہے اور آئیسومورفیزم یہاں پہ تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس نورم ہے تو نورم کو کیا رکھتی ہے پریزر رکھتی ہے کہ لیندھ کو اٹھی ہے تو یہاں پر سپیس آر این ہے تو سپیس آر این دا دوال سپیس آر این آر این تو ان چیزوں کو بس یہا رکھیے گا کہ آر این کی دوال سپیس آر این ہے اور یہاں پر لون کی دوال سپیس یہ ہے ل انفینیٹی ہے اور لون کو آپ دیکھیں کہ لون اس نے کس طرح سے لیا ہے کیا اس نے ویکٹر سپیس لیا ہے تو اس کا جو سیٹ ہوگا وہ ہمارے پاس پھر سے ویکٹر سپیس بنائے گا اگر ہمارے پاس لون لازمی طور پر کیا ہوگی بنا ہوگی ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھا آگے سپیس لپی آتا ہے لون سپیس لپ لکیو لکیو کیا ہے لکیو بسی کلی ہے آپ نے پڑھا تھا نا وان اوور پی پلاس وان اوور کیو ایک دوسرے کے کیا تھے کانجو گیٹ ایکسپوننٹ ٹھیک ہے تو جس طرح سے اگر آپ ل کی م سی کی آج ہے ل کی دوسرے سپیس کیا ہوگی تو ل کی دوسرے سپیس ہوگی مطلب وان اوور ٹو پلاس وان اوور ٹو ایک پل ٹو وان تو چاہ ہوتے ہی ٹو اچھا وان وان مائنس وان اوور ٹو تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا مائنس وان اوور ٹو ٹھیک ہے جب مائنس وان اوور ٹو آئے گا بھائی اور ٹو آجے گا اس کا ایسے آئے گا نی یہاں سے آپ نے بس یاد رکھنا کہ دول سپیس ل پی کی ہوتی ہے اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ آر این کی آر این ہوتی ہے اور اگر آپ سے پوچھے آر کی کیا جتنی پی پہ کنڈیشن ہے کیا ہونا چاہیے کیونکہ وان کے لیے تو ہم پڑھ لی آل ان فنیٹی صحیح ہو گیا جی اس کے آگلے کے لیے کانجیوٹ ایکس پنین آلی جو ہے وہ کنڈیشن اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد یہ پروبلم شیٹ آتی ہے آگے ان کو دیکھئے گا کیا ہوتی ہیں یہ دیکھنیشن پال لی تھی گا کیونکہ ان اس میں ہوتی ہے کہ رنگ تھیوری میں جب ہم پڑھیں گے کیا ہوتا ہے آج ہم یہاں تک انڈ کرتے شاڈ لیکچر ہمارا ہمارا چیپٹر ٹو انڈ ہو چکا ہے ہم انشاءاللہ کال چیپٹر نمبر تھی سے اپنا سٹال لیں گے اگر کسی کا کوئی کوئیشن ہے تو ہماری فنکشنل کا چیپٹر نمبر تھی رہ گیا ہے چیپٹر نمبر تھی کے بعد ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ فنکشنل سے اوورال پڑھیں گے اپریٹر کے ریلیٹر وہ اگلے چیپٹر میں لیکن ہم لازمی سٹڈی کریں گے اپریٹر کے ریلیٹر ٹھیک ہے اور کچھ تیورم امپورٹنٹ ہیں جیسے کے اوپن میپنگ تیورم ہے اس طرح سے بنا کا زبرہ ہے پھر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اگر کسی کو یاد اس طرح کی چیزیں اور ایک دوسری ہو کی چیزیں کیا کرنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں تو ہم نے آپ پتا کہ چیپٹر نمبر سیکن سیکن سے مجھے نہیں لگتا ہم نے کوئی چھوڑا ہو ٹھیک ہے تو اگر بندے کی دیفنیشن پر مکمل لبور حاصلہ ہے تو پھر وہ بندہ کو مار نہیں کھا سکتا انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر پھری وہ بھی انہی کے ریلیٹڈ ہے بس وہاں پر کیا ہے اینر پروڑ ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تھرڈ کے علاوہ بھی چیزوں کو سٹڈی کریں گے تاکہ ہماری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ آپ اوکے عبدالبدو یا یہ آپ کو بوک ویسے تو انٹرنیٹ پر مل جائے گی لیکن میں آج سینڈ کر دیتا ہم گرے میں اوکے جی پھر مسائی موسیقی